اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول کریم ام آباد انشاءاللہ آج ہم دو ٹاپکس کو کمپلٹ کرنے کی کوشش کریں گے کور کرنے کی ایک تو جو ہے حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسرا جو ہے جمعہ کی فضیلیت کے بارے میں انشاءاللہ پہ مختصر سا ہے اس میں حدیث کی روشنی میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت مصاب بن عمیر بھی جو ہے نا جیسے نبی کونس صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے آپ بھی قریش سے تعلق آئے یعنی کہ نبی کونس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اوپر عبد المناف جو نبی کونس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ پردادہ تھے بلکہ ان کے بھی جو ہے نا انہی سے وہی نسل کے تھے آپ ان کے جدہ امجد کا نام عبدالدار تھا انہی کی اولاد میں سے جو ہے عبد المناف بھی تھے انہی کی اولاد میں سے تو یہ آب کا سلسلہ جو ہے نبی کونس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتی خریبی رشتے تک تو پہنستا ہے پردادہ جیسے عبد المناف تھے تو وہ بھی ان کے رشتوں میں تھے اور جو ہے حاشم جو ہے نبی کونس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ تھے پردادہ جو ہے ان کے حاشم کے سردار تھے تو وہ Allah کے رسول کے کتنے خریب اشتداروں میں سے تھے اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں مصاب بن عمیر کی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے والد کا انتخال ہو چکا تھا وہ بہت ارلی ایج میں جب اسلام قبول کیے تو ان کے والد کا جب انتخال ہو گیا تھا ان کی والدہ خناز بن مالک کے پاس تھے وہ ان کی والدہ کا نام تھا خناز بن مالک نہایت بہت ہی امیر تھے وہ ان کی والدہ جو ہے کافی مالدار تھی سیدنا مصاب نہایت خوبصورت تھے امیر والدین کے بیٹے تھے نئے نئے کپڑے قیمتی قیمتی کپڑے پہنتے تھے آپ ان کی گفتوں میں بھی آپ کی بادشیت کا انداز بھی ایسے امی تھا خوبصورت انداز میں بات کرتے تھے سامنے والا سن کر آپ پر فدا ہو جاتا تھا اش اش کرتا تھا اور آپ ذہین بھی تھے اور باتیں اتنی مزیدار کرتے تھے کہ مجلس میں جان ڈال لیتے تھے بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے مجلس میں آتے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ اچھی باتیں سننے میں آتی ہیں تو اسی طریقے سے آپ سے تھے آپ کے کپڑے پہننا آپ کا بادشیت کا انداز سب امدہ تھا ان کے ساتھ ہی ان کے آمد کا انتظار کرتے تھے اور جب وہ مجلس میں بیٹھ جاتے تو سب خاموش ہو کر رہ جاتے تھے جب مجلس میں آ جاتے تو سب خاموش ہو جاتے تھے کیونکہ آپ بھی دیکھتے ہیں کوئی مجلس میں کوئی بہتر آدمی ہے ہم سے کوئی اچھی بات کرتا ہے جن سے سب کو محبت ہوتی ہے تو ان کی باتوں کو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اور خاموشی سے جو ہے ان کو سنتے ہیں تو اسی طریقے سے عمیر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ لوگ جو ہے انہیں بڑی اس سے سنتے تھے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اننشن کے ساتھ جو ہے ان کی باتیں سنتے تھے اور انہوں جو ہے دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے اور اپنی دھن کے پکے تھے جب کوئی چیز کا انہوں ارادہ کر لیتے تھے تو اس کو ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تھا وہ پکے اپنے ارادے میں ہوتے تھے وہ مکہ پہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے تاہم ایک شخصیت ضرور ایسی تھی جس سے وہ خوب ڈرتے تھے صرف ایک آدمی سے بلکہ وہ خاتون تھی وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی سے نہیں گھبراتے تھے کسی سے نہیں ڈرتے تھے آج وہ اپنی والدہ خریبی رشتداروں اور قوم کے اشرف کے سامنے کھڑے تھے کیونکہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کے رشتدار ان کی والدہ سب بلا کے ان سے بات کیے ان کی والدہ نے ایک تھپڑ کھینچ کے مارا خریب تھا کہ مارتے کہ اپنے بیٹے کو مارنے تھے جو پریش کے لوگ تھے انہوں نے ان کو جو منع کیا کہ بھئی ایمان لائے ہیں تو آپ تھپڑ نہ مارے ان کو سمجھا وہ جا کے جو ہے مارنے نے دیا تم اتنا زیادہ غصہ نہ کرو یہ نوجوان ان سے مرعوب ہوئے ہیں نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مرعوب ہوئے ہیں ان سے جو ہے ان کی محبت میں آپ نے ایمان لے آیا ہے ان کو نہایت دلنشی انداز میں قرآن حکیم کی آیت سنانے لگا تو وہ کیا کرے پھر جو ہے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت جب سناتے تھے تو اس پہ آپ کا دل آ گیا تھا تو آپ جو ہے ایمان لے آئے تھے والدہ خناز بن مالک نے اس کو خوب سمجھایا اور ڈرائیا بلاخل لالوج بھی دیا کہ مگر یہ کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھے جب ایمان دل میں حقیقت میں اتر جاتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز ان کے سامنے پیش کی جائے اسے بلکل ان کو ہلکی لگتی ہے انہیں پسند نہیں آتی ایمان کے علاوہ تو مصاب بن عمر بھی کا یہ حال تھا وہ مکہ کے رہنے والے تھے یہ سب سے مہنگا جو خشبو جو لگاتے تھے وہ بھی آتر وغیرہ بھی بہت امدہ خیمتی آتر لگا استعمال کرتے تھے اس نے اسلام کا سب سے پہلا سفیر بنا کے انبلیگیٹس نے سب سے پہلے جو ہے ناؤں کو بنا کے نبی کونس صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اگر آپ صیرت پاک غور مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول کے بیشمار خوبیوں میں نمائع خوبی یہ تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں سے نبی کونس صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یہ ہے کہ جو جس چیز میں ایکسپرٹ ہوتا تھا حابل ہوتا تھا ان لوگوں کو جو ہے نا وہ منصف جو ہے نا ان کو پوزیشن دیتے تھے نبی کونس صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے نوجوانوں کی طرح مصاب بن عمید نے بھی محمد نبی کونس صلی اللہ علیہ وسلم کو امین صادق کے بارے میں سنا تھا وہ اس بات کے یعنی کہ نبی کونس صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں امانتدار ہیں یہ سب انہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات کے لیے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے جب صفحہ پاڑا ہی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پر دارالالخم ایک جو ہے کیا بولتے آپ کا سنٹر تھا جہاں پہ جو دین کی دعوت وغیرہ کے بارے میں بیٹ کے بات ہوتی تھی لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور ان کے دلوں کو جو ہے صفائی ہوتی ہے قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں اور نماز وغیرہ سیکھتے ہیں دارالالخم ایک مرکز تھا ایک جو ہے آپ کا سنٹر تھا جہاں پہ جو ہے دین کی تعلیمات سنتے کرتے تھے صحابہ اکرام قریش کی نگاہوں سے بچ بچا کر اس دعوت کو آگے پھیلا رہے تھے صحابہ جو ہے نا قریش سے کیونکہ جب کھل کے ایمان اسلام کو نہیں پھیلا سکتے تھے وہ چھپ چھپاتے ہوئے وہ دارالالخم میں چلے آتے تھے وہاں سے جو ہے لوگوں تک بات پہنچاتے تھے مکہ مکرہ میں زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا وہاں کسی بھی قسم کی سرگرمیاں چھپ کر کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ چھوٹا جب شہر ہوتا ہے تو بڑی مشکلات ہوتے ہیں قریش مکہ بطر خاص مسلمانوں پر جب معلوم ہوئے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں تو ان کے بہت کڑی نظر رکھتے تھے ایک دن اسلام بن طلحہ عبدری نے اپنے آنکھوں سے مصاب کو مصاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارو اور کم میں داخل ہوتے ہوئے دکھا جو اسلام کا جو سنٹر تھا اس میں جاتے ہوئے دیکھا اور پھر دوسرے دن دیکھا کہ محمد جیسی نبی قیمی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عبادت کرتے ہیں ایسے ہی یہ عبادت کر رہے ہیں عثمان نے جا کر ساری بات ان کی والدہ اور خاندان والوں کو بتاتی بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے یہ بھی امہ مصاب تک ایسی خبریں پہنچی تھی کہ ان کے لخت جگر کو رسیوں سے بان دیا خوب مارا انہوں کے اگر اپنے بیٹے کو رسیوں سے بان دیا یا معلوم ہوا کہ ایمان لے آئے تو ان کو رسیوں سے بان دیا خوب مارا سارے طریقے ازمائے مگر ان کے ارادے کو نہیں بدلے مصاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے کو نہیں بدلے جب ایمان لے آئے تھے مسلمان حفشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو حفشہ ایک علاقہ ہے تو وہاں پہ جب تکالیفیں ہو رہی تو نبی کونس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ بھئے آپ لوگ یہاں سے اپنے مال جو بھی چیزیں جائداد وغیرہ آئے اسے چھوڑ کے حفشہ کو ہجرت کر لیں وہاں پہ مائگرٹ ہو جائے وہاں کا بادشاہ تکلیف نہیں دے گا سیدنا مصاب بھی اپنی والدہ کو اسی خافلے میں شامل ہو گئے لیکن انہوں بھی اسی میں شامل ہو گئے چر سے بعد واپس مکہ آ گئے ان پہ جو ہے نا پہلے تو چلے گئے وہ پھر بعد میں دوبارہ جب وہ واپس آئے تو ان کو جو ہے نا بہت تنگی کی گئی ان کو جو ہے نا یہاں پہ ستایا گیا تو پھر وہ دوبارہ حفشہ کو چلے گئے پھر وہاں پر تھوڑا سا ٹائم رہنے کے بعد پھر مکہ مکرمہ تشریف آئے اب بھی ماں نے اپنی سختی برکہ رکھی ماں جو ہے نا پھر بھی جب واپس بھی لوٹ کے آیا تو وہی تکلیفیں ان کو دے رہے تھے اور بیٹے کو کوئی بھی سولت دینے سے انکار کر دیا ایک دن صحابہ کرام کے کہ رسول کے نبی کونس صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد بیٹھے تھے کہ مصاب آ گئے ایک دفعہ جو ہے نبی کونس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے سب صحابہ ان کے ساتھ تھے تو وہ آئے آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی تھی جو ایک دور میں جو ہے نا ٹاٹ آپ جانتے ہیں بلکل جو ہے جس میں چاولوں گرہ بانتے بوری اس ٹائپ کا موٹا کپڑا ہوتا ہے تو وہ ٹاٹ کی تھی جو اتنے قیمتی کپڑے پہنتے تھے جو اتنا قیمتی عطر لگاتے تھے لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی کہ مشکل سے جو ہے نا وہ اپنا سطر دھاک رہے تھے ان کپڑوں سے کہاں وہ خوشبودار لباس مہنگے عطر وغیرہ جو پہننے والے مصاب اور کہاں یہ ان کی حالت تھی صحابہ اکرام ان کی حالت دیکھ کر ان کی آہیں نکل گئے آنکھوں میں آسو آگئے اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی کی طرف شفقت بری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا میں نے مصاب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے پورے مکہ میں اس سے زیادہ والدہ ان کا لالڈا کوئی نہ تھا اور یہ والدہ ان کے بھی بہت لالڈے تھے ساری سہولتیں اور آسائشیں ان کو میسر تھی مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لئے خربان کر دی ماں نے آخری حربے کے طور پر بیٹے کو قائد کرنے کا پروگرام بنایا سیدنا مصاب نے اپنی والدہ سے صاف رفضوں میں کہہ دیا جس کسی نے مجھے رسیوں سے باننے میں تمہاری مدد کی ہے میں اسے ختل کر دوں گا والدہ کو اپنے بیٹے کا پتا تھا کہ ارادے کے پکے ہوتے ہیں چنانچہ اس نے روتے ہوئے بیٹے کا راستہ چھوڑ دیا بیٹے نے گھر پر الویدہ نظر ڈالی اور پھر ماں کے راستے میں کھڑا ہو گیا پیاری اممہ میں تمہارا حمدرد اور خیرقہ ہوں بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دو ماں نے غضبناک نگاہوں سے خوفناک نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور کہا ستاروں کی خزم کیونکہ وہ لوگ پہلے اس خزم کی خزمیں کھاتے تھے بتوں کی ستاروں کی پہاڑوں کی تو یہ یہاں پہ ستاروں کی خسم سٹار سے ختم جب تک میری عقل اور ہوش آواز کام کریں گے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گی بیٹے کے دل پر ماں کی گفتگو سننے کے بعد کیا گزری ہوگی وہ پریشان حال اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوئے ان کے خسمت جگمگ آؤٹی جب وہ نبی کنس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے رسول نے اپنے اس پیارے ساتھی کو ایک ایسی ذمہ داری سونتی جو اس سے قبل کسی کے نصیب میں نہ آئی تھی مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کی تعلیم و تربیت اور اسلام کی دعوت کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایک سفیر کی دیلگیٹشن کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی ضرورت تھی دیلگیٹ جو جاتے ہیں تو اس میں جو ہے ان کو مولنم بنا کے ان کو لیڈر بنا کے دیا گیا تھا سیدنا مصاب بن عمیر کا انتقاب کیا گیا سیدنا مصاب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں سیدنا سعاد بن زرارہ ایک صحابیوں کے گھر پہ قیام فرمائے اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ فرور کی سیدنا مصاب نے خوش شکل اقل مند اور بہترین گفتگو کرنے والے دائی تھے انہوں نے اپنے عالی اخلاق سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا ایک دن حضرت سعاد بن زرارہ کے ساتھ مل کر بنو عبداللاشحل کے محلے میں تشریف لے گئے ایک محلہ تھا وہاں پہ گئے وہاں ایک باغ کے اندر مرخ نامی کونے پر بیٹھ گئے کونہ تھا پانی کا بیٹھ جو تھا اس پر بیٹھ گئے اس وقت تک اس قوم کے دو بڑے سردار سعاد بن معاد اور حسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے سعاد نے حسید سے کہا دیکھو حسید سعاد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور میں خود اس سے علجنا مناسب نہیں سمجھتا یہ لوگ ہمارے قبیلے کے کمزور لوگوں کو بے خوب بنا رہے ہیں اسلام پہنچا رہے ہیں ان لوگوں کو ذرا جا کر ان کو دانٹ ڈپٹ کرو حسید نخصے کے عالم میں اس باغ میں پہنچا اور کہنے لگا تم یہاں کس لئے آئے ہو ہمارے کمزوروں کو بے خوب بنا رہے ہو جیسے آج بھی بول رہے ہیں کہ غریب لوگوں کو اسلام میں لا دیتے پیسے اسے دے کے تو اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ غریبوں کو جو ہے اسلام میں لے آ رہے ہیں یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ رہو یہ کہا اور اپنی شدید غصے کا اظہار کیا اس قسم کے صحب گفتگو کے بعد سیدنا مصاب نے مستواتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا آپ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں ذرا بیٹھ جائیں ہماری بات سن لیں اگر پسند آ جائے تو قبول کر لیں پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں ہم دوسرے محلے میں چلے جائیں گے حسید نے کہا یہ تم نے انصاف کی بات کہی وہ بیٹھ گئے سیدنا مصاب نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور پھر نایت کی تشریح شروع کی اگر حسید اور اس کے ساتھیوں کے ذہنوں میں تبدیل ہی آنے لگی کتنی اچھی باتیں ہیں اور کتنا پیارا کلام ہے یہ کہنے لگے چند ہی منٹوں میں سارا منظر تبدیل ہو چکا تھا ایک درست کلامی اب محبت بھری یا جو لڑے جھکڑے کی جو باتیں ہو رہی تھی ایک دوسرے سے تانے تشنے کی باتیں ہو رہی تھی بس اصل کریں کپڑے تبدیل کریں اور کلم شہدت کی قواہی دیں پھر سیدنا مصاب نے خود اسلام کے دائی بن گئے جو اسلام کے خلاف تھے وہ بھی آپ کی دعوت پر اسلام کے دائی بن گئے اور اسلام کی یہ روشنی سعید بن معاث تک بھی پہنچ گئے جو دوسرے صحابی تھے سعید بن معاث ان تک بھی اس کی اسلام کی روشنی پہنچ گئے انہوں نے بھی اسلام پھل کر لیا کسی شام مدینہ کے ایک بہترین سردار سعید بن عبادہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے اب پورے مدینہ میں ایک ہی بات رشکت رہی ہے اگر ہمارے سمجھدار ذہین سرداروں نے اسلام خول کر لیا ہے تو اسے خول کرنے میں ہمارے لے کیا روپڑ جو دوسرے نیچے ہیں جو بڑے ٹاپ کے لوگ جب ایمان لالیتے ہیں تو اب دوسرے لوگ جو ان کے ماں تحت ہوتے ہیں ان کے نیچے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ایمان لالیتے ہیں اسلام آپ کے اگلے حج اس سے پہلے وہ مکہ مرکان پہنچے اور آپ پوری رپورٹ نبی کو پیش کی قبائل کے حالات مدینہ منورہ کے حالات آپ کو آگا کیا اسی سال بیت اقبا ثانیاں ہوئی اور اللہ کے رسول کی حجرت کے لئے روانگی کے راہ میں ہمار ہوئے حجرت کے بعد غزو بدر ہوا جس میں مچرکین مکہ کو شکشت رہی اسلام یہ ریاست مضبوط ہوئی بدر میں جھنڈا اب یہاں سے اصل آپ کی سٹوری ہے جو بدر میں آپ کو جھنڈا جو حضرت مصاب بن عمیر ہی کے ہاتھ میں تھا ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مکہ والے اور ایک لشکر جررار کر لے کر مدینہ پر حملہ کیے ہوئے تھے اہت کے میدان میں آمنہ سامنا ہوا تھا اللہ کے رسول نے اس موقع پر مہاجر اور انسار کو جھنڈے عطا کیے تھے ان خوشکس لوگوں میں سیدنا مصاب بن عمیر بھی شامل تھے جھنڈے کا ملنا ایک بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی یعنی بڑے سامنے جو ہوتے ہیں بہت دو لوگوں کو جھنڈا دیا جاتا تھا اور اس کی حفارت کرنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہوتی تھی سیدنا مصاب بن عمیر اس ذمہ داری کو کوپ سمجھتے تھے چنانچہ اہت کے دن آپ نے ذمہ داری کا حق ادا کر دیا مہرقین نے ہسٹورینس نے لکھا ہے کہ اس دن سیدنا مصاب کا کردار کچھ کچھ یوں بیان کیا اہت کے جنگ شروع ہونے کی لگی تو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا مشرکن کا جھنڈا کس کے پاس ہے انہوں نے بتایا کہ بنو عبدالدرار اس جھنڈے کو تھام کر رکھنے کی ذمہ داری ہیں آپ نے فرمایا کیونکہ عبدالدرار آپ ہی کے رشتہ دار تھے مصاب ہم نے پہلے پڑھا ہے تو وہ بولے کہ ان کے ہاتھ میں ہیں تو نبی کنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان کو ثبوت کریں گے آپ نے فرمایا مصاب بن عمیر کو میرے پاس گلاؤ آپ نے جو ہے نا مصاب بن عمیر کو جب حاضر ہوئے آپ نے تو لشکر کا جھنڈا جو ہے نبی کنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا جنگ کے دوران یہ جھنڈا حضرت مصاب بن عمیر نے سنبھال آؤ پھر اس کا حق ادا کر دیا انہوں نے جھنڈا اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا دفاع بھی کیا جب عبائی بن خلف نے آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو شیدنا مصاب نے عبائی کے چہرے پر زوردار ضرب لگائے جب عبائی بن خلف جو بڑا مشرق تھا نبی کنسل صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حملہ کرنے لگا تو آپ پہلے جو ہے اس کو زورد سے چہرے پہ مارے رسول اللہ نے اس کو خود اور ضررے کے دنمیان تھوڑی سی خالی جگہ دیکھی تو اسی جگہ کا نشانہ لے کر اس کو ضرب لگائی اور جو لوہے کا جو پہنے میں رتا اور موٹس جوہر پہ اس کو جہاں جگہ تھوڑی سی بچی تھی وہاں پہ جو ہے نبی کنسل صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مارا وہ مو کے بل گرا اور بیل کی طرح ڈکا اٹنے لگا مسلمان جب تتر بتر ہو گئے تب بھی حضرت مصاب صادق قدم رہے دوستہ صحابہ جو ہے جب جنگ میں یہ ہو گیا تو وہ ادھا ادھا ہو گئے تھے لیکن مصاب جو ہے اپنی جگہ کھڑے رہے تھے کیونکہ مصاب کی شکل و شباحت اللہ کے رسول سے ملتی جو کی تھی اس لیے اس نے یہ سمجھا کہ یہ محمد ہیں اور موقع قنمت جانتے ہو حضرت مصاب کے دہنے ہاتھ پر زوردار وار کیا ابن قمال ایسی جو ہے ایک کافر اس نے جو ہے نا کیا کیا مصاب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو سیدھے ہاتھ پر زورد سے آپ کے وار کیا تو آپ کا ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا وائٹ ہینڈ پڑ گیا تو آپ کیا کرے اپنے لیفٹ ہینڈ میں جھنڈے کو کیونکہ جھنڈا گرنا چھکست کی نسانی ہوتا ہے تو وہ جھنڈے کو جو ہے نا آپ نے لیفٹ ہینڈ سے ہار کی نشانی ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ سے جو ہے نا آپ نے پکڑ لیا جب آپ کا رائٹ ہینڈ کٹ دیا گیا پھر اس نے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار مارا تو جیسے جھنڈا انہوں لیفٹ ہینڈ پر لیے تو جو ہے نا لیفٹ پر اس نے مارا اور جو ہے نا بازو کٹ گیا دوسرا ہاتھ بھی آپ کا کٹ کے گر گیا اس وقت آپ یہ آیت علاوات کر رہے تھے محمد صرف اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اگر وہ قوت ہو جائیں یا شہید کر دیا جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے پر پیچھے پلٹ جاؤ گے پھل جاؤ گے جنگ سے یا دوسری چیزوں سے اب سیدنا مصاب بن کٹے ہوئے باغوں کے جو باقی بچا تھا حصوں کو سہارا دے کر جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا جو بازو ٹوٹ گئے تھے ہاتھ آکے اسی میں اپنے سینے میں دبا کے جو ہے اپنے جھنڈے کو رکھا جو بچا کچھا ہاتھ تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ مصاب بن نے خمیل ایسی نے نیزے سے حملہ کیا پھر اس نے کیا کیا ہو کافر نے آپ پہ نیزے سے حملہ کیا آپ کی زبان پر مسلسل قرآن کریم کی تلاوات جاری تھی نیزے کی انی آپ کے سینے سے پار ہو گئی جو تیز سامنے جو نوک لگی ہوئی ہوتی وہ جو ہے آپ کے سینے کے آر پار ہو گئی آپ زمین پر گر گئے اور اس کے ساتھ ہی شہید ہو گئے شہادت کے وقت آپ کی عمر و مبارک چالیس تھی جھنڈا زمین پر گرا تو سیدنا علی نے آگے بڑھ کر جھنڈا سمال لیا اور جب جنگ ختم ہوئی اللہ کے رسول دگر صحابہ اکرام کے ساتھ شہدہ کو الویدہ کر رہے تھے ان صحابہ میں سیدنا مصاب بن عمیر بھی تھے سیدنا قباب بن اور دوسرے صاحبی نے آنسوں کی بڑھ ساتھ نے انہیں یوں نظرانہ پیش کیا کہ ہم لوگوں نے محض رضا الہی کی قاتل اللہ کے رسول کے لیے ساتھ حجرت کی اس کا عجر و صحاب بدلہ اور اقیناً اللہ تعالی سے ملے گا ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے حجرت کا بدلہ دنیا میں بھی پا لیا کچھ ایسے تھے جن کو کوئی مادی فائدہ دنیا میں حاصل نہ ہوا جن میں مصاب بن عمیر بھی تھے یعنی وہ اتنے مالدار تھے وہ صرف چھوڑ چھاڑ کے حجرت کیے جب ان کو دفن کرنے لگے تو جو خیمتی کپڑے پہننے والے تھے وہ جو ہے ان کو کفن تک محسر نہ تھا ایک چھوٹی سی چادر محسر آئی جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں نکل جاتے آپ کے یعنی اتنا لمبا کپڑا بھی نہیں تھا کہ پوری جو ہے کفن بنا سکے جب سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگی ہو جاتے اور جب پاؤں کی طرف ڈالتے تو سر آپ کا ننگا ہو جاتا ان کی شہادت کی روف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ تشریف لائے اور اپنے پیارے ساتھی کی ناش کے قریب کھڑے ہوئے آنکھوں سے آنسوں روا تھے آپ فرما رہے تھے مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا مصاب میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا تم سے سیادہ نفیس بہترین کپڑے پہننے والا تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے اب یہ وقت ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معاملی چادر میں لفتے ہوئے ہو پھر آپ نے تمام شہدہ کی طرف پر مدرہ ڈالی اور فرمایا اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم خیامت والے دن شہدہ میں اٹھائے جاؤ گے پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا مصاب کے سر کو چادر سے ڈھام دو کیونکہ پیر آپ کے نظر آ رہے تھے تو سر نہیں تو آپ نے فرمایا کہ سر کی طرف آپ کی چادر کو بڑھا دو اور پیروں پہ آپ جو ہے نا گھانس ڈال دیں اور پھر خبر میں دفن کر دو تو اسی طریقے سے جو ہے آپ کا اللہ وقت پر آپ کی شہدت کا آقیہ تھا موسیقی